غزوہ خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام وہاں جا رہے تھے لڑائی کے لئے مقابلے کے لئے ایک چرواہ تھا بکریاں چرا رہا تھا صحابہ کا قافلہ ٹھہرا ہوا تھا وہ آیا پوچھا کی کیا بات ہے کہا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ ہے اور ان کا لشکر ہے کہاں کہاں ہیں تمہارے نبی ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہ یہودی تھا صحابہ اکرام اس کو لے کر کے گئے ایک خیمہ لگا ہوا تھا چٹائی بیچی ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھے ہوئے تھے اس نے کہا کہ یہ ہی تمہارے بادشاہ ہیں کہاں یہ ہمارے بادشاہ ہیں اچھا چٹائی پر بیٹھے ہوئے فرو بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد اس نے بہت سے سوالات کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات دیئے اور متاثر ہوا اس نے کہا اگر میں ایمان لے اور اللہ کے نبی نے اسلام کی دعوت پیش کی اس نے کہا اگر میں اسلام لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیرے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں اور اللہ رب العزت تیری جو بدصورتی ہے اللہ رب العزت اسے خوبصورتی میں تبدیل فرما دے گا اور جو تیرے جسم سے بدبو آ رہی ہے اللہ اسے خوشبو میں تبدیل فرما دے گا اور ہم تمہارے بھائی بن جائیں گے اور تم سے گلے ملیں گے وہ کہا کہ اللہ کے نبی میرے جسم سے تو بدبو آ رہی ہے آپ مجھے گلے لگائیں گے اللہ کے نبی نے کہا ہاں اس نے کہا ٹھیک میں ایک علمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں لشکر میں اللہ کے نبی نے کہا نہیں یہ بکریاں جو لے کر کے آئے ہو چرہ رہے ہو بکریاں کس کی ہے کہا یہودی کی ہے وہ دشمن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلے جاؤ اس کے پاس اور ساری بکریاں اس کے سپرد کرو اور یہ کہو کہ اب میں مسلمان ہو چکا ہوں اب یہ بکریاں آپ کی امانت کے اندر ہیں اور اب میں جا رہا ہوں اب میں آپ کے پاس واپس نہیں آؤں گا ان کو واپس کرو واپس کر کے پھر میرے پاس آنا کیونکہ لا ایمان علیم اللہ امانت اللہ ایمان نہیں ہے اس کا جس کے پاس امانت دھاری نہیں چنانچہ وہ چروہاں واپس گیا اپنے مالک سے ملا اور اس کو ساری بکریاں وہ سپرد کر دیا اور سپرد کرنے کے بعد کہا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر کے ساتھ شامل ہو چکا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر میں شامل ہوا اور جہاد کے اندر شہید ہو گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کا مستحق بن گیا ایک مرتبہ نہ نماز پڑھیں نہ ایک دن کا روزہ رکھا نہ ایک دن کی اس نے تحجد پڑھیں کیسے کیسے لوگ تھے اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے معاملات کو بھی درست کریں اپنے اخلاقیات کو بھی درست کریں اپنے ایمانیات کو بھی درست کریں اپنے عبادات کو بھی درست کریں اپنے معاشرت کو بھی درست کریں ان تمام شعبوں کو اپنے اندر لائیں گے تو پھر ہمارا ایمان بھی کامل ہوگا ہمارا اسلام بھی کامل ہوگا اور ہم پورے کے پورے ایمان والے اور اسلام والے ہوں گے موسیقی